موسیقی 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 لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی اب جو بھی کریں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہونے ہیں انہوں نے نہیں ہونے دینے الیکشن اس کو کر دیں اس کو کر دیں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی حکومت اب آگے دکھتی مجھے نہیں نظر آ رہی کیونکہ جو حالات انہوں نے بیدا کر دی ہیں بہت مشکل ہیں اب جو کر لیں یہ چھے ساتھ آٹھ مینے ہے نا اس میں یہ جو میاں برادرہ جو بھی آئیے کر لیں اس کے پاس مشکل لگ رہا ہے کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ہم خود نون لی کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جو حالات پیدا کر دیا گیا ہے اب ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے دیکھیں روٹی نہیں ہے کھانے کو ہمانے تین تین ملازم ہیں ان کو تو تنہائے دینی ہے نا کام ہے یا نہیں کام کر رہے ہیں یا نہیں کرنے ان کا تو پیڑ پاننا ہے نا ان کو ساتھ اپنے رکھنا ہے یہ ان کو بھی نکال دیں ہمیں نہیں کو بھرک بڑتا اس سے جو مرضی کر رہے ہیں اس کو کار دے ڈیزولڈ اس کو کار دیں ہمیں تو کوئی اچھا حکمران چاہیے جو ہمارے بارے میں بھی سوچے اب آپ کو کون بہتر لگ رہے ہیں ان ساری موجودہ جو اویلیبل لوگ ہیں نہیں موجودہ مجھے میں سیڈیسفائیڈ نہیں ہوں یہ ساری چیزیں باندھ کرنے سے کوئی سیڈیسفیکشن تھوڑی ہوتی ہے اب میں کہوں گا خان صاحب تھے ہی سے بسے گورنمنٹ چال رہی تھی کام تو چال رہا تھا دیکھیں ہمیں کام سے گرزہ ہم نہ جلسوں پہ جاتے ہیں نہ کہیں وہ بریانی کھانے جاتے ہیں ہمیں اپنے کام سے گرزہ ہمارا کام ہے ہمارے پر کسمر آئے ہم اس کو رولنگ کر رہے ہیں اپنے پیسے اس سے پیسے لے اس کو چیز بیچیں پروفیٹ اپنا رکھیں آگے سے نیکس پی چیز خریدے ہمیں پیسے پڑے ہمارے پر سمان نہیں ہے لینے کے لیے کہاں جائیں جی وہ اس کو کہتے ہیں وہ جس سمان کمپنیز کو کہتے ہیں میں سمان دے وہ کہتے ہیں میں سمان ملے کا تو دیں گے امپورٹ بند ہے بائٹ سے سمان نہیں آرہا گمر نہیں آنے دے رہی ہم تو رولے پڑے ہیں ہم تو یہی کہیں گے جو جو وقت گزرا بہت اچھا تھا خان صاحب کے ساتھ تھا لیکن کام تو تھا نا ہم ہنڈو موٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مارکٹ میں کوئی بہتری کی کوئی کوئی امکان نہیں ہے ہم جس جگہ پہ بیٹھیں نا یہاں پہ امپورٹ کا مال آتا ہے سارا مطلب گلاس پروٹیکٹرز ہو گئے موبائلز ہو گئے اسیسریز ہو گئی یہ سارا امپورٹ سے چینہ سے آتا ہے اب یہ سارا بند کر دی ہے انہوں نے امپورٹ نہیں ہو رہی اب وہ کنٹینر کے کنٹینر بیک اینڈ پہ پڑے میں ہیں وہ مٹی ہو رہے ہیں یہاں پہ سمان نہیں ہے جو پروٹیکٹر سو روپے کا تھا وہ اس وقت تین سو روپے کا ہو گیا اب کسمر کہتا ہے کہ وہ جو سو روپے کی چیز میں لے گئے ہوں مجھے سو میں ہی دو اب وہ بچارہ کہاں سے پیسے خرچے گا ہمیں کچھ آئے گا تو ہم آگے خرچ کریں گے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے اور میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ اچھے ڈیسیزنز لیں گے کہ وہ ساگڈار کو انہوں نے بلا کے جی کہا جی وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیا کہ اس کی پرائز آپ نہیں جا رہی اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا سارا کچھ تو بند کر دیا آپ نے باہر سے کچھ ایز نہیں آ رہی ایسی کومنڈ کو ہم نے کیا کرنا تھی ہمیں تو سکون چاہیے بھائی کہ ہم رات کو گھر جائیں تو بچوں کے لیے روٹی لے کے جائیں لوگ ہمارے ساتھ جو ٹیچوں کے بھی روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ سارا سوال وہ ہمارا بھی ہو جب ہمیں کچھ آئے گا نہیں تو ہم کیسے اس طرف چل پڑیں گے ایمپوسیبال اب چاہیے الیکشن آٹھ مینے بعد ہوں دس مینے بعد ہوں لیکن لوگ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر انہوں نے اچھے ڈیسیجنز نہ لیے تو لوگ پھر کس کو سپورٹ کریں گے کیا کریں گے آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنا حل چاہیے سلویشن چاہیے اگر نہیں ملے گا تو کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے دیکھیں نا اب لوگ اب جو ٹائم چل رہا ہے اس کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یار جو وقت گزر گیا نا خان صاحب والا وہ اچھا تھا اب جو جو سچویشن مصیبتیں اب آ رہی ہیں وہ پہلے نہیں تھی پہلے والا دور ظاہر بات ہے جو گزر آگے چل رہا نا وہ مجھے لگ رہا ہے بہت مشکل دور ہے بہت مشکل ہو جانا ہے پاکستان کا اللہ 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 نے سمالا ہوا ہے کہ ہم بچے میں ورنہ ہمارا برا حال ہو گیا ہوتا ہے اسی لئے اب ساتھ آٹھ مینے بعد بھی الیکشن ہو جائیں گے نا تو بڑی مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کیوں کوئی سپورٹ ہوگی کسی کو لوگ بکیں مر رہے ہیں اب وہ امیر ہے وہ امیر تر ہو گیا کیونکہ اس کے پاس سمان پڑھا تھا اس کے پاس دس روپے کی خریدی بھی چیز پڑھی ہوتھی وہ ڈیڑھ سو روپے کی ہو گئی اب اس کا دیکھیں پروفٹ اور مارجن کہا چلا گیا جو نیچے بیٹھے ہو تھے جنہوں نے روز لے کے روز پیسے دینے ہیں اور روز سمان لے کے روز دینے ہیں وہ بیچارے رول گئے بہت شکریہ آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ موبائلوں کے ریڈ پڑھے ہو گئے ہیں موبائل بڑھ گئے ہیں اب اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں کہ نہیں ہوں گی کیا خیال ہے آپ کا حکومتی لیول کا مجھے نہیں پتا ہم نے تو آپ سے وہ پوچھنا ہے جس کا آپ کو نہیں پتا حکومتی لیول کا نہیں پتا آپ کو کیا کیا پتا ہے میں وہ نہ پوچھوں تا کے کاروبار جون سے تھپ ہو گئے ہیں اور یہ واحد مارکن ہے پاکستان کی یہاں پہ جونسا کام ہے توپے جا رہا ہے ہاتھ کونٹر کے پر چار پانچ گاہ کھڑے ہیں ان کاموں کے لیے لوگوں پہ پاس پیسے ہیں ویسے لوگ کھانے کے لیے مارے پر لالے پڑے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا اتنا گاہ ہے سوچ بھی نہیں ہے ہمارا جنرل سٹور ہے وہاں پہ گاہ نہیں ملتا کھانے کا بھی بلکل لوس ہوا ہے یا میں کوئی موبائل لے رہا ہے کوئی سیل کا رہا ہے فضول کا رہا ہے مارڈل ہی چینج کرنے ہیں ملنا کہ ایسی چیز ہو تو جو چار لاکھ موبائل کام کر رہا ہے بیس ہزار والا بھی وہی کام کر رہا ہے اس نے بھی وہی کام کر رہا ہے جیسے دوسری مارکٹس والے نارکلی ہو گئے شاہرمی وہ بھی بچارے بیلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی مارکٹیں دو چار سال پہلے چلے جاتے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہجوم ہے اب آپ ان مارکٹوں میں کرکٹ کھیل لیں یعنی کہ صرف دکان دار بیٹھے میں گاگ نہیں ہے وہ بچارے ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ یار ہمارا ہی کام نہیں ہے کہ آپ کا نہیں ہے ہر طرف یہی سیچویشن ہوئی کہ کام نہیں ہے یہ جو ہجوم نظر آ رہا ہے نا یہ لوگوں کی دکانیں ہیں جو سمان لینے ادھر سے آئے ہیں یہ ان لوگوں کا ہجوم ہے گاگ ہے اپنے اپنی سوچ میں نے دیکھا میں نے دو گھنٹے سے فیڑا ہوں بیس ہزار کی نیج میں جو مطلب کا موبائل مل جاتا تھا نا چھ ماہ پہلے وہ اب تیس ہزار سے کام نہیں دے رہے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں آپ نے کہے کہ موبائل کرنا ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ موبائل کیا کرنا ہے اچھا آپ کیوں کہ ہے ہی کوئی نہیں نہیں میں نے پاس آیا نہیں تو نہیں ملا آپ جا رہا ہوں موبائل جو جس موبائل کی مویل کی پرائیز آج سے چار مینے پہلے بائیس ہزار تھی اس موبائل کی پرائیز وقت 45,000 ہو گئی اب وہ موبائل کیسے ملے گا وہ جو بائیس ہزار کا موبائل تھا نیا وہ سیک ہن اینڈ میں یارہ بارہ ہزار کا مل جاتا تھا اب جب وہی موبائل نیا 45,000 کا ہو گیا ہے وہ تک ملے گا تیس پیندیس ہزار پے کا انہیں یارہ ہزار آکے ڈال کے موبائل تک ملے جا سکتا محمد راشد راشد بھائی اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں ہوں گی کے نہیں ہوں گی امید ایک ہو جائیں گی آپ پکہ پتا ہے؟ کیسے آپ کا ذین؟ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا؟ انشاء اللہ ہوگا اور یہ ڈیزول ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی اور یہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہو جائیں گی پہتری نہیں ہے اور کیسے حالات ہیں اوبرال کیا حالات؟ اوبرال حالات بہت خراب ہیں کیا مطلب سمجھائے ہیں؟ کارو باری حالات ہم بھی کام کرتے ہیں کارو باری حالات بد سے بتر ہو رہے ہیں یہ چھ سات ماہ میں جو معاملہ ہو چلا ہے ان کی حکومت گا ملک کو ڈبو دیئے ہیں انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وفاق والوں نے وفاق میں کومنٹ ہے باقی پنجاب تو آپ کے پاس یہ طریقہ انصاف کے پاس زاری بات آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مزا نہیں آیا یہ بات الیکشن ہوں گے تو نیا معاملہ چلیں گے کوئی کھل کے کام ہوں گے کوئی ملکی ذات بھی بہتر ہو جائیں گے اب دیکھیں نا ہر بندہ انیویسٹر ہیں انیویسٹ کرنے سے ڈٹھتا ہے کوئی ملک کا مہی باپ کوئی نہیں ہے الیکشن ہو جانے بہتر ہیں اب دس آپ کسی کو کہیں گے نا کہ یہ کام نہیں صحیح کر رہے گا وہ کہے گا وہ نہیں صحیح کر رہا ایک بندے کی قومت نہیں ہے جب ایک پارٹی کی قومت آجائے گی نا تو پھر آپ اس کو ڈریکٹ ہی یہ جو پہلے قومت آئی ہے یہ الیکشنوں کے بغیر آئی ہے اب جو الیکشنوں کے اس پر خرچہ نہیں ہوگا وہ غریب بندہ تو روٹی کے لئے ترسر ہے بھائی جان آپ الیکشنوں پر لڑے چلیں جو بھی آئے گا نا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا اس نے اپنے موقف آگے رکھنا ہے عوام کا نہ آپ کا کسی نے سوچنا ہے نہ میرا سوچنا ہے یقین مانے آپ تو شکر الحمدللہ اچھی جو پہ کھڑے اچھا کمار ہیں ان لوگوں کو دیکھیں جو رات کو سوتے روٹی نہیں ملتی نہ ان کو امران خان کو ان کا فکر ہے نہ نوازشریف کو فکر ہے نہ زرداری کو فکر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوں گی نہیں ہونی چاہیے نہیں چاہیے کیا نقصان دیکھتے ہیں آپ اسے سر اس میں میں کہہ رہا ہوں الیکشن ہوگا اس پہ اس پہ بھی چارجز ہوں گے کوئی مجھے بتا رہا تھا رفلی فگر کوئی سنتیزارہ روپے لگتا ہے شاید الیکشن پہ میں نے کنفرم نہیں سے کیا لیکن میرا خیال ہے کہ عربوں کا خرچ ہے میں سپورٹروں نے لیکا شباشی صاحب نے کہا میں لائپ ٹوپ دوں گا کرزے دوں گا فلان اور یار غریب بندے کو روٹی دو باس اور کچھ نہیں چاہیے ہمینا لائپ ٹوپ چاہیے نہ کرزا چاہیے غریب بندے کو روٹی دو باس آپ کی سوچ بھی نہیں ہے ایک سو بیس روپے کے لئے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے ہیں آٹا نہیں مل رہا آپ کے دوستی ہیں یہ میرے بھائیں ہیں بڑے یہ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں میں نولی کا سپورٹر ہوں ہاں نظریات کا اطلاعات ہے ہاں نظریات کا اطلاعات ہے ہاں ہاں ناشتے میں بھی لڑائی شام کے کھانے میں بھی لڑائی اور جو بھی ایک اوفیس میں کرتے ہم کسے جی رہے ہیں ہاں ہاں بس وہ یہ بڑے بھائیں ہیں بس وہ میں یہ ہی آ کرتا ہوں انہوں نے کبھی کہا نہیں کہ تو چھپ کر جیتا نا میں کہنا چھڑ دے ہوں بہت ہاں یہ ہر وقت کتاب کا ہاں ہاں جی بہت ذریعہ سننے ہیں کہ یہ کہتا ہے میری کڑی میری مرضی کچھ سمجھوں بارگا بھائی کیا کہتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے کہ عوام کو صرف گڑی کے پیچے لگا کے بے کو بنایا ہوا ہے آپ کے کھے خیال ہے میرا خیال نہیں نہیں کل دنیا ٹی وی نے سچے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کل کامران شاہد صاحب نے سکینڈل بریک کیا توشہ خانہ کا اور انہوں نے بتایا کہ چھے عرب کے تقریباً گفٹ بیج دیئے شاہد کچھ اس طرح کا اور کمانے کو انکواری شروع کی جو ریپورٹڈلی جو چیزیں یہ ابھی گھڑی نہیں آئے گی جب یہ کھلیں گے نا تو اس پر پتہ نہیں کیا کہ وہ بھائی کو بھائی کو بھائی کو اور آپ کا اختلاف بڑھتا جائے گا تو بڑھتا جا رہا ہے یہ ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے نہ ہم ناشتہ سکون سے کرتے ہیں نہ دو بیر کا کھانا سکون سے کھاتے ہیں ہماری بیعت صرف ہوتی ہے کھانے کا ٹائم کیونکہ ہم کٹھے کھانے کا ٹائم ہوتے ہیں ایک بھائی چاہتا ہے اس حملی ڈیزول ہو جائے ایک چاہتا ہے نہ ہو اس گھر میں سکون کیسے آئے گا کہ جس گھر میں دو پینے ہیں اتنی شدت سے پھر آپ امپوز کرتے ہوں گے بلکل ہماری چیز نہیں کبھی ٹوٹی ہے ٹھا کر کے ہماری ہو غصے میں اٹھ کے چلا کیا ہو بھائی جان یہ پہلے جو موبائل ہیا یہ تیس ہزار کا ہے اب یہ اس کو توڑ دیں گے غصے میں آگے پہلے اترزار کر لینا پڑے گا آپ سیانے آدمی ہیں آپ کچھ سستی چیز توڑیں گے پکڑ کے یہ بات ہے آپ موبائل بھی توڑا تو بھائی کا توڑیں گے بھائی کے ساتھ ٹرنجڈی ہو گیا بھی ان کا ویسے ہی اٹھا لیا کسی نے اوہ اچھا اب بھائی جان کہتے ہیں سملی رہے آپ کہتے ہیں رہے کیونکہ یہ نیا الیکشن چاہتے ہیں کمران خان پھر آئے پھر ملک اور جیسے یہ ملک احال آتا ہے اس سے بہتر آئندہ ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ صاحب بہت شکریہ آپ صاحب کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بطائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی بات پتہ کیا ہے جتنے مرضی الیکشن کرا لو بھائی سنتالی سے لے کے آج تک آپ تابیداری کرو گے تو آپ کو حکومت مل جائے گی بھائی یہ فراوڈ الیکشن یہ جتنی دفعہ مرضی کرا لو یہی سوام کے ساتھ سنتالی سے لے کے آج تک یہ فراوڈ ہی ہوتا آ رہا ہے آپ تابیداری کرو گے تو آپ کو حکومت مل جائے گی بھائی اور جب تک کرتے رہو گے سیٹ پہ بیٹھے رہو گے عوام کا کوئی نہیں سوچنا کسی نے یہ چھوڑ دو ابھی آپ کا کلکولیشن کیا کہتی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کریں گے یہ کریں نہ کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کے لئے ایک برابر اسمبلیاں تحلیل کرنے چاہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس کی فضاء یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کیا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سوٹ میں ایک پر ان کے پر رکے ہوئے ہیں اور ان کی پیمنٹ نہیں ہوئے ہیں اسمبلیاں سرمایہ کریں بھی نہیں ساتر فیصد ملک میں الیکشن کروانے سے بہتر ہے کہ آپ ملک میں ہندر پرسن ایکشن کرواتے ہیں۔ تو اب جو یہ رجیم چینج اپریشن کتاب جو کموت آئی ہے اس ٹیم میں بیس سے بائیس ارب دالر جو ہمارا فورا نقصی نیرزرز تھے جو اس ٹیم آئی تنگ سات سے اٹھ ارب دالر رہ گئے ہیں اور وہ بھی وہ ہیں جو ہمیں سعودی رب نے دیئے ہیں اور چینہ نے دیئے ہیں ان کے ہمارے پاس جو امانت کی طور پر پڑے ہیں اس ٹیم بھی لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں بیس بائیس ارب ڈالر اور چھے آٹھ نور ڈالر میں فرق ہے ٹی کہ وہ اسی ساتھ آٹھ مینے میں کہاں چلا گیا ہے ان کے باہر سے میں ریمیٹنس بھی نہیں آرہی ریمیٹنس بھی کم ہو گئی ہے ٹیک ہے جو ہمارے اوڈس پاکستانی ہیں وہ بھی اندر ہے سو آئی ٹھنک جو انا اس سب سے بیسٹ ملک آگے لے جانے کے لیے یہی ہے کہ اب نئے الیکشن کیا جائیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں ہر پارٹیز کے لیے بہتر ہے مجھے ایک بات اور سمجھائیے آپ کیا نام پورا کیا ہے آسیف نام ہے آسیف کیا کرتے ہیں آپ میں ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں آسیف مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ آرگومنٹ کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے بھی خرچہ چاہیے آپ کو اچھا خاصا اور اور دوسرا یہاں بیٹھے رہے ہیں کہ طرح گئے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کوئی اورشیپ لوگوں کے ہاتھ انگیو تریق انصاف ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لگ ہو آسیف مجھ میرے والے پارٹیاں ہیں اس طرح کے ایک اورگومنٹ ہے آپ اس پر کیا گائیڈ کریں گے کیا بات یہ کہ جانتر کا خرچہ ہے وہ تو مجھble پاکسان کے سیکٹری جنرل میں باتار کہ یہ سوڑی ارپر ایک سوڑی ارپر کا کام ہے تو جو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے خرص جو پتہ چلا میں نے ابھی ویریفائی نہیں سے کیا وہ سینتی سرم کو فکر آیا کہ سینتی سرم ہاں تو یہ پورے پرسنل ایک سو نیشنل ایک سو نیشنل ایک سبائی کا ملا کے سارا وہ اتنا بنجت ہے تو جانتا کہ میرا خیال ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ اس کے ساتھ کوئی بھی کورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں لیتی ٹھیک ہے وہ ایک ٹائم پیڑتا ہے تین مہینے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ سٹیج ہے کہ کیر ٹیکر کے ہاتھ چلی جائیں چیزیں سر دیکھیں اب یہ اکل آئے یہ کیر ٹیکر نے تین مہینے گورنمنٹ اسمبال نہیں ہوتی ہے وہ آج سمبال لیں یا اکل سمبال لیں اب دیکھنا یہ ہے تو ملک بہتریک طرف جا رہا ہے آپ ان دنوں آئی ایم ایف کے ساتھ نگوششٹ کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں پتہ کیا دے رہے ہیں آپ فوری طور پر وہ ہمیں صرف پچپن کروڑ ڈالر کے جو کس تنا اس کے لئے وہ ہماری ایسا نگوششن کر رہے ہیں صرف پچپن کروڑ ڈالر کے جو اس میں انہوں نے اسے کیا مانگیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی جو ڈالر ریٹ ایکس چینج ہے نا اس کی پالیسی پر غور کر رہے ہیں اس پر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ہے نا سرکلر ڈیڈ جو ہمارے گردشی کرز ہے اس کو کم کریں گردشی کرز ہے جب ہم کم کریں گے تو کیا ہوگا اس میں ہماری بجلی مہنگی ہوگی ہماری گیس مہنگی ہوگی ہمارے جو ہے اور ٹیکس ایمپوز ہو جائیں گے سرکلر ڈیڈ اسی چیز کا نام ہے نا ہمارے جو ہے وہ گردشی کرز زیادہ ہیں اس لئے میرا خیال ہے وہ تو ہمیں پریشریز کریں گے نا پریشریز کریں گے پچپن کروڑ ڈالر کے لئے ہم کتنی اور ان کے ترلے منتلے کریں گے کتنا اس قوم کے اوپر بوش ڈالیں گے آپ کہتے ہیں کہ لوجیکلی پھر الیکشن میں چلے جانے چاہیے بسیل کے لئے یہ مقصد یہ نہیں کہ پی ٹی آئی نا گوم پی ایم ایلن یا پی پلس پارٹی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹم جو نیا جنرل ایکشن ہے نا وہ اس قوم کو اس بہران سے نکال سکتا ہے کوئی نئے گومنٹ جو بھی آئے چاہے پی ایم ایلن کی ہے پی پلس پارٹی کی ہے تحریک انصاف کی ہے اجماعت السلامی جس کی بھی آئے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ پانچ سال بس فریش میں انڈیٹ ہوگا کوئی بھی جو فورنکسینج جو ریزرگ ہیں وہ بڑھیں گے ہمارے اوپر ایمیٹنس آئیں گے ٹھیک ہے اعتماد بڑھے گا چاہے وہ نون لی کی ہو چاہے پی پلس پارٹی کی ٹھیک ہے تو نئے الیکشن میں ہمیں یہ نیا اعتماد ملے گا ٹھیک ہے نئے جو باعث جو ہمارے جو ہیں دوس دوس ممالک ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہاں پر انویسٹرز ہیں وہ آئیں گے اگر 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 جو محول آپ بن رہا ہے کہ ڈیزول ہو جاتا ہے پنجاب فلس کریں اور کے پی ڈیزول ہو جاتا ہے اور فیڈرل ادھر ہی رہتا ہے تو پھر محول کیا دیکھتے ہیں آپ سب دیکھیں ایک تو یہ آج درانہ صنوالل صاحب نے یہ بات کی کہ ہم زمین ایلیکشن کروا دیں گے اب اس کو یہ کون سمجھائے کہ جب اس سمبلی ڈیزول ہو ہوتی ہے نا اس سمبلی کا پانچ سال کے لیے نیا ایلیکشن ہوتا ہے سنیاریو میں پی ٹی اے لیڈ کر رہی ہے اب وہ نہیں چاہیں کہ پی ٹی کی کے پی پی اور پنجاب میں گورنمنٹ بن جائے گی اب جب پی ٹی پی پنجاب میں گورنمنٹ بن جائے گی تو ان کے لیے جنرل ایلیکشن نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا نونی کے لیے کیونکہ جب صبح کے اندر ایک مخالف پارٹی ایک حکومت ہو تو آپ کی ایلیکشن نکالنا مشکل ہو جائے گا اب ایک سو چالی سے اکتالی سیٹے ہیں میں نے کہ ہمیں کم اگر ایک سو پینٹیس ہو گئی ہیں میں نے کہ پنجاب کے اندر اس کے پاس ایک سو پینٹیس سیٹے ہوں وہ تو ارام سے کوئی منا لے گئی افاق میں کی پی کے میں یا سندھ میں یا بلکس سلام میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک آنمی کو اگر ساہرہ دینا ہے تو نیا مینڈٹ چاہیے بلکل نیا مینڈٹ اس کے علاوہ اپشنیور کو نہیں ہے اب دیکھیں نا بہتر جو ہم بہتر اکنی کبینہ ہے اس میں بائیس وزیر ہوں جنہیں پاس اوڈا ہی کو نہیں ہے جنہیں پاس میک میں اکنی کس کے وزیر ہیں وہ جویل لتیف کسی کا وزیر ہے بتایا نا جویل لتیف کسی کا وزیر ہے کسی کو نہیں بتا اس طرح کے معاملات ہیں دیکھیں یہ نون سیریس ایکٹ ریاکشن گورنمنٹ کا ہے تو میرا خیال ہے ان کو اب جنرل ایکشن کے طرف جانا چاہیے اور یہی بہتری ہے اب ڈے بے ڈے ان کی حلات خراب ہو رہے ہیں اب میں بسیل دسٹر کوڑا سے بلاؤں کرتا ہوں دسٹر کوڑا میں چار امنک سیٹیں ہیں اور آٹھ ایم پی کے سیٹیں ہیں ان میں سے ایک سیڈ سیر واضح جس میں تھوڑا سا کلوز کونٹریسٹ ہوا ادر وائز نونک نے ٹھیک ٹاک مارجن سے سیٹیں نکال لی ہیں اب جو کنڈیشن وہاں چر لی ہے وہاں پر ایک ایم پی ہے ان گئے انہوں نے الیکشن لنے سے انکار کر دی ہے وہ چارت پر ایم پی بن چکا ہے تو مقصد بات کرنے کے حالات ان کے خراب ہو گئے ہیں وہاں پر لوگوں کا جو رجانہ تحریکین ساکتی جو ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو ووٹ بنگ عمران خان کا بڑھا ہے اس ٹائم مجھے ایک بات اور سمجھائیے وہ یہ کہ جہتے پرویز علی صاحب نے بتایا عمران خان صاحب بھی بتایا ٹی وی پروگرام صاحب بھی بتایا کہ ترقیاتی کاموں کے مسائل بھی ہیں تو ابھی ہم نے فنڈز دین ہیں آپ نے خود بھی بتایا تو ابھی الیکشن میں چلے جائیں گے تو وہ ترقیاتی کام بھی اس کا کیا کیا جائے میں اپنے پروگرام صاحب کو سمجھتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسٹرک گورنمنٹ کو یعنی کہ ڈیسٹرک کانسل کو کام دے دیں نہ ٹینڈر دیں ڈیسٹرک کانسل کو آپ پیسے فنڈز ریلیز کر دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرجع گورنمنٹ آئے وہ فنڈز رلیز ہو چکے ہوتے ہیں اور ڈی سیو نے کام کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا کر رہی ہے گورنمنٹ یہ اب گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے دو مہینے میں سمجھے کہاں ایک ایم پی اے کسی چیز کا کریڈ لے اور وہ تریک انصاف کا ہو کہاں وہ ترقیاتی کام ہو جائیں لیکن کریڈٹ ہی نہ ہو تو یہ پولیسی بلکل بلکل پولیٹیکل لوگ تو ایسے نہیں سوچتے مہینے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دو تین مہینے کو چلائیں اور ایک مینی بیجر دے کے نا اور فنڈز رلیز کر دیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری پی آر عوام بہتر ہو جائے یہ چیز چاہتے ہیں وہ چار نئے زلے بنائے نا اس کے مور جاتے ہیں ایمی مینٹ ہو ہمارا ووڈ بینک بڑے سر یہ سیاسی فیصلی ہر کوئی کرتا ہے شریف آئیرہamo Viya twitter çocuğwanز بھائیلہ ، سمجھے پڑی گھر ر کافتدون ملتے ہیں خان سے ملتے ہیں جو صولنگ بنیم سولنگ بنائے اور جو نوکری دے تو یہ ہمارے ہاں صرف پنجاب اسی کا یہ کلچر ہے پنجاب کا یہاں ووڈ اس طرح ملتے ہیں ماضی کالات دیکھئے ذرا کا نام ہے آپ کا عمر صرف عمر بھائی یہ کس طرح ٹرماتر دے رہے ہیں آج ایک سو سیر بے گلو صرف مہنگے کر دی آپ نے نہیں صرف دو سو چالی سر بے تو ہم انڈے ہو دکانہ بے بھی کر رہے ہیں اچھا ہم انڈی صرف تو ٹھیک ہے کام صرف شکر ہے سر اللہ باقی بہت شکر ہے صحیح جارہاں کتنے صبح ہوگے آپ ماشاءاللہ سے سر یہ میں ٹوٹل صبح کے چالیس آر بے کے ٹماتر لائے ہوں یہ ابھی تک پانز آر بے نہیں بڑھ رہا ہوں چالیس کے ٹماتر تو یہ کتنے دن صحیح رہیں گے ان میں سے تو بہت سارے گل سارے جاتے ہیں بہت سارے جیسے ہی ہے وہ دیکھیں نا وہ جو گندے زیادہ ہیں وہ ہم نے ہوتا نکال دی ہیں جو صاف ایک در نکال دی ہے دو دنوں میں بک جائیں گے یہ زیادہ انویسمنٹ کر دی آپ نے یا کیا چکر چلا ہے نہیں ہے ذرا تھوڑے دینا سستے لگے تھے تماتر اس لئے ریڈی پا آپ کو زیادہ لے لو زیادہ لے لو کیونکہ تماتر مہنگ ہیں آپ پشتا رہے ہیں کہ زیادہ کو لے لیے ہیں نہیں سر شکر اللہ کا پشتا ہاتھ اچھا پشتا نہیں رہے یہ بک جائیں گے یہ کون سے گرمی ہے جو ان سے خراب ہو جائیں گے اس میں خرچہ نکلاتا ہے آن جی اس میں خرچہ نکلاتا ہے اب بھا گیا کرتے ہیں میرے پاپا کچھ نہیں مزدور زیادہ بڑے ہوگے آپ پڑے بھی نہیں ہیں پڑے ہیں تھوڑا بہت نہیں سر پڑے ہیں گئی نہیں سکول چلو سے ہی کام پہ پہلے کٹنگ ملی دکھان میں ممہ نے ڈالا تھا کہ اس سے ایک جاؤ کام پھر کرایا وغیرہ پڑھ گیا گارو لے بھائی شادی ہوگے وہ اپنے اپنے گاڑا ہے اب کرایا میں آجے تم گاڑا سارا سکر میرے پہ آگیا ماں پاپا اور میں رہتے ہیں بھائی اڑ گئے بھائی ہم تین بہنوں بہنے کو بھی شادی کر دیا ہے بھائی ہوگی بھی بھائی مدد نہیں کرتے آپ کی تو باتیں بھی نہیں ہیں آممہ کو چھوڑ گئے آممہ کو چھوڑ گئے بڑییں لے گئے ان کو بھائیگمات زاد لے گئے لے گئے نہیں تو بھائیگمات نے نہیں ماما تو روتی ہے ماما کہتی کوئی بات نہیں ہے ماما ڈانڈتی تو نہیں ہونے زیادہ نہیں ڈانڈتی ماما تو بیار کرتی ہے ماما سلیپر تو نہیں اتار لیتی آتی کیا چکر ہے پھر بس سار ان کی جو بیویں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے قرنی جانا ہے سارا کچھ ڈال دو میرا بچہ اپنے بچوں کو کہنا یہ بہت معصوم ہے خواتین بیچاری پر ڈال دو سارا کچھ کل کلا کو آپ خرچہ نہیں دیں گے تو میں کہوں آپ کی بیگم کا قصور ہے یہ زیادی نہیں ہے نہیں سر میں تو پی ماما سے پیار کرتا ہوں پیار کرتے ہیں کیا آلے آئی صاحب ٹرماتر کرید ہے سب خیر ہے دیں یار ٹرماتر دیں کتنے سر ماما سے پیار کرتے ہیں آپ نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو آپ بیگم صاحب کے پیچھے لگے یار یہ مرد لڑکے کا اپنا قصور ہوتا ہے بیگمات پر نہ ڈالا کریں یار پلیز لڑکوں کا نہیں ہوتا یہ ساری بیگموں کا ہی ہوتا ہے نا یار بری بات اس طرح نہیں کرتے دیکھو نا آپ کے جو بھائی ہے اس کا اپنا مرضی ہے وہ پیسے نہیں دے رہا مدد نہیں کر رہا والدہ کو نہیں مل رہا بیگم بیچاری کا کیا قصور ہے میں یہی گاڑ لڑتی ہیں پہلے بھائی گاڑی جاتا تھا پھر یہ میری مممہ کے ساتھ لڑتی تھی جو اس کی بیگم ہے تو اس کے بعد میری مممہ کو بڑا بھلا گاتی تھی بیگم لڑتی تھی مممہ سے پھر بھائی مممہ کو مارتے تھے ان کے پیچھے لگتے مممہ کو مارتے تھے مممہ کو مارتے تھے پھر چلے گئے مممہ نے کہا اپنا گاڑ لے لو تم لادا پھر وہ چلے گئے تو اب دو آتے ہی نہیں ہیں ہم تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں آپ کا بول چل ہے بھائیوں سے ہاں وہ آتے ہیں کبھی کے بعد جاں پر سو دا لیں آپ کے پاس آپ سے نراض تو نہیں ہوتے بات بود کرتے ہیں سلام کو لے تنے لے کے چلے جاتے ہیں بس اور کچھیں تو آپ کتنا آپ کماتے ہیں مہینے کا جو آپ خرچ سارے چلا لیتے ہیں میں سار مجھے روز کا نہیں یہ میری نا سمجھو میں پھری چاچے کا مال بیجروں مجھے جتنے پیسے بٹنے ہیں میں نے آدے آدے میری زہار پیہ دیا رہی ہے مطلب ازار پیہ دیا رہی ہے میری روز ایک زہار دیا رہی ہے ایک زہار پیہ دیا رہی ہے اور میں جاہ کے زہار پیہ پری مممہ کو دے رہتا ہوں پورا زہار نہیں ملا چینج نہیں تو زہار پورا مممہ کا مممہ کا تو آپ کا آنے جانے کا خرچ کھاں سے پورا ہوتا ہے ہم نے تو خرچہ کیا کرنا ہے یہاں پہ روٹی پانی کھا لاتے ہیں چائے پیلی روٹی کھا لی سارا کچھ کھا لیا ہے یہاں پہ کھا لیا ہے اور کیا کھانا ہے ہم عام کون سا سگرر بیتے ہیں یا کوئی نشاہ کرتے ہیں ہم بس یہاں پہ روز کی دیاری لگتے ہیں تو بھائی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے بھائی لوگ جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں اور مممہ روتی رہتی ہیں آپ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں شکر اللہ کہ ہم کون سا بکے مارے ہیں اپنا کمار جدائی بھی تو بچوں کی جدائی میں بیٹے 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 پیسوں کے لیے تھوڑی کیا رہا ہوں بھائی وہ تو تو ہے نا کماؤ پوتھ ہیں آپ تو دے رہے ہیں ہمیں کو نوٹ ماشااللہ سے پیسے دے رہے ہیں ہے نا مممہ مارتی نہیں آپ کو نہیں مارتی بھی نہیں کوئی شرارت نہیں کرتے آپ کیوں یار بس جو بیٹا گھر میں پیسہ تو اس سے کیوں مارتی مممہ نے کیا ماننا ہم میں گھر میں پیسے دے روز کے تو مجھے کیوں مارتے مارے آپ کی شادی نہیں کریں گی شادی نہیں نہیں بیٹا تو بھی بھاگ جائے گا نہیں بھاگ تم سے کرنٹیاں لیں گی جو اچھے لال ہوتی ہے وہ نہیں بھاگ گا ہلف اٹھوائیں گی میں ہلف دیتا ہوں نہیں سر کہ میں شادی کے بعد ہممہ کا دا پہ دار رہوں گا نہیں سر اور میں بیگم صاحبہ کے کہنے پہ گھر سے نہیں بھاگوں گا پیسے اممہ کو دیتا رہوں گا بغیرہ بغیرہ نہیں سر یہی ہلف دینے نا کہ نہیں نہیں میں نے بھی کرنی نہیں شادی شادی کرنے کے کہاں شادی نہیں کرنی شادی کر کے کیا ماننا ہم نے بھو چلو اسے ادھر آو بھائی شادی نہیں کرنی نہیں شادی کیوں کرنی ہم نے شادی کر کے پاسنے بڑے بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں ہر انسان کو جن چلیں آپ کا وہ فیملی ڈیسیئن ہوگا اس میں کیا یہ تو خاندہ نہیں آپ کا ڈیسیئن ہوگا نا تو یہ چکر ہے اصل میں تو یہ مہنگائی کتنی ہے کیا آلات ہیں سارا یہ مہنگائی کیا کریں کبھی سستے ہو جاتے ہیں کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں آپ بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ساتھ ہیں نہیں سارا ہم کوئی ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کون پسند ہے آپ کو ہمیں کوئی بھی نہیں پسند ہمیں کون سا کسی نے کھا رہا کے پیسے دنے ہمیں تو اپنا کھانا کوئی رشتہ کروانے والی اگر پروگرم دیکھ رہی ہو اور آپ کا رشتہ کروانا چاہے تو وہ کیا کرے آپ سے رابطہ کیسے کرے جانے دو سارجی کیا ہوں کیوں بھی نہیں پہلے مممہ یہ بڑی کو اہم بات بتا رہے ہیں نیبر ہیں آپ کے نیبر ہیں کچھ بتانے چاہ رہے ہیں کیوں جی نیبر کیا بتانے چاہ رہے ہیں تاہو بڑی کیا بتانے چاہ رہے ہیں تاہو بڑی کیا بتانے چاہ رہے ہو رشتہ کرنا ہے نہیں چاہتا ہے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں گھر کے علاق دیکھ کے کہ پہلے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے نہیں سارا ہے نا صحیح ہے سارا کچھ آپ کیوں لڑائی آپ کھانے کو میرے آپ کیوں لڑنا شکریہ لڑا گا اب آپ نے بہت خیار رکھیں خوش رہے ہیں آپ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں والدہ کی خدمت کر رہے ہیں والدان کا گھر چلا رہے ہیں ہے نا اب راضی رہے ہیں خوش رہے ہیں ہاں جی کیا حال ہوں کے اسملی ڈیزولف ہونی چاہیے بلکل اسملی ڈیزولف ہونی چاہیے کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں ہم ایک نومکلی ہماری کیا سٹرینج شاہ رہی ہے امران خان کے دور میں کیا تھی جب وہ مرکز میں تھے ٹھیک ہے اور ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں آپ الیکٹونک مارکٹ میں آیا ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ لوگ کہتے ہیں جو کہ اب نہیں ہیں لیکن پھر بھی بڑی مارکٹوں میں سے ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کے لیے تو زہری بات ہے آپ جو خان صاحب کے پاس جو ان کا لیگل رائٹ ہے تو وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اگر یہاں تو پھر اگر اسمبلی ڈیزولو نہیں کرتے تو پھر تسادم کی سیاست ہوگی پھر جو ہے کوئی نا کہانی تسادم کی سیاست ہوگی پنجاب علیدہ ہے وفاق علیدہ ہے تسادم کیا تسادم کیوں نہیں تسادم بنتا ہے کیونکہ دیکھیں فری این فیر الیکشن اس وقت ہمارے ملک کی ڈیمانڈ ہے یا تو کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جانا چاہیے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اسمبلی کو ڈیزولو کریں سب کو گھر بیج دیں آپ کو دوبارہ الیکشن ری الیکشن جانا پڑے گا ری الیکشن میں ایک بھی تو یہ طریقہ ہے کیا لیے حیش صاحب خیر سے ہاں صاحب ٹھیک ہے تو اسمبلی ڈیزولو ہونی چاہیے حیش صاحب اسمبلییں تحلیل ہو جائیں پنجاب اور کے پی سٹارٹ میں تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو جائیں تو بہتری ہے جان چھوٹ جائے مصیبت سے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد کیسے بہتری آ جائے گی آپ کے نزدیک اور کیسے بہتری آئے گی ذرا توڑا توڑا تعلق ہے یہ تو بہتری والے کوئی معاملے کہیں سے نظر نہیں آ رہے ہیں نہ نباز شریف صاحب سے آ رہے ہیں نہ عمران خان سے بس مولد آپ نہیں مطمئن کسی سے بھی؟ نہیں جی کیا اس کی کیا ایسا وجہ ہوئی؟ دیکھو کہ آلات ہو گئی یہ لوگ کاروبار سے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی یہ تو نہیں معشد نہیں سنبھالی گئی بے سکلی؟ بس یہ نکتہ ہے نا جی یہ بس معاملہ یہ تا ہے اور یہ تو تھا کوئی نہیں اتنا پروبلم بہت کل محشد اور لائر اور آرڈر دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں یہ مسئلہ ہے سب سے زیادہ ضروری آپ کہتے ہیں یہ نہیں سنبھالا گیا آپ پھر ڈیزولف کر دیں سب لیاں کسی سے بھی نہیں کام سیدھا ہوگا ہے بس ڈیزولف سے اس ملک اللہ خیر کریں بہت شکری ہے جی سب بہت شکری ہے جی سب آپ نے ٹائم دیا اچھا ہمارے ملک میں معاشی سائنسدان جو ہے نا یہ داو سمجھیں اسحاق ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب یہ داوہ کرتے تھے اپنے پہلے کے دور میں اسحاق ڈار کو بھی شوڑ دیں نئی تازی بات پہ آجائیں نئی تازی بات پہ آجائیں یہ امران خان کی انہوں نے آدم اعتماد پیش کی اس کی وجہ یہ بنائی تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ ملک ڈیفولٹ ہو جائے گا ان کی پولیسیز جو بلکل غلط ہیں ٹھیک ہے ان کی باری جب آئیا تو یہ ملک مجھے بتائیں کہ کیسے بہتر ہی آئے کی ڈیزولف ہو گئی اسمبلیاں مجھے آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ بجٹ کہاں سے آنا ہے ڈیفولٹ کا تو روز سارے سیاستان کہہ رہے ہیں کہ بڑے پرابلمز ہیں اب الیکشن کے لئے بھی آپ کو اچھے خاصے امان تو چاہیے بلکل چاہیے اور پھر آپ جب فیڈرل بھی فیڈرل میں بھی فرض کریں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ چیزیں چل پڑیں تحلیل کی طرف فرض کریں پجاب میں بھی تو وہ جو سرکل آپ کا چل رہا ہے محشت کا وکے ٹیکرز کے ہاتھ چلا جائے گا یہ پی ڈی ایم کا سٹانس ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں سنبھال پائیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی اسی لئے دی کہ ہم فیصلے کرنے والے ہوں ہون کرنے والا کوئی تو ہو اب یہ مجھے آپ سمجھائیں آپ کی بات میں بلکل سمجھتا ہوں اس میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی ای کا سپورٹر ہونے کے علاوہ عام عوام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں بہت فیر بہت فیر اور ہائی چانسز ہیں کہ نیکس پرائم نیسٹر انشاءاللہ امران خان ہوں گے اچھا ہونے بھی چاہیے پی ڈی ایم کا دعوی ہے کہ ہائی چانسز ہیں کہ ان کو ناہل کروا دیا جائے گا نہیں وہ ایک الگ بات ہے دیکھیں دونوں چانسز ہیں نا اس بات پہ الگ ہے یہ چل رہی ہے ہماری بات کیا حال ہے آپ کی کیا نام ہے آپ کا سلمان سلمان بھائی مجھے بتائیے کہ سملی تحلیل ہونی چاہیے فوری طور پر جیسے تحریکن صاحب چاہ رہی ہے یا جو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے الیکشن وقت پر وغیرہ وغیرہ کیا آپ کو بہتر لگتا ہے میرے صاحب سے نا یہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے دیکھیں نا اگر سملی ٹوٹ جاتی ہے تو نئے الیکشن کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے اتنے اخراجات کہاں سے بڑھیں گے ہم پہلے ہی جو نا غریب طبق ہے یہ پہلے ہی ہمارا اتنا غریب طبق ہے اور ہمیں اپنے کھانے کی پڑھی ہوئی ہے جبکہ ان کے اوپر اتنے پیسے خٹ کر کے سمجھئے دوبارہ ان کو بحال کرنے کے لیے یا دوبارہ لیکشن کے لیے کتنے پیسیں چاہیے ان کو ٹیکنہ اگر وقت پہ ہوں گے تو یقیناً وہ جو اخراجات ہیں وہ بچ جائیں گے وہ عوام کے اوپر لگائیں تاکہ عوام کو کھانا ملے اس کے گندم سستی ہو کھانے کو کچھ مل جائے ایسے بار بار لیکشن کرانے سے یہ آگیا وہ چلا گیا یہ آگیا وہ چلا گیا لیکشن بار بار کرانے سے تو یقیناً اخراجات کس پہ جائیں گے سارے اخراجات تو میرے صاحب سے ان کو چاہیے پانچھے مینے ویٹ کر لے پانچھے مینے اس کے بعد جو لیکشن آئیں گے تو لیکشن میسہ لیں یہاں کو میٹ پوائنٹ آپ کہتے ہیں آپ کے مطابق میٹ پوائنٹ ڈھونڈ لیں ڈھونڈ لیں یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کوئی اس طرح کا سسٹم ڈھونڈ لیں تاکہ لیکشن ایک ٹائم پر آئیں یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ توڑ دیں سمجھیں اور دوبارہ آپ کو یا دوبارہ لیکشن کرائیں گے یا اس کے بعد ویٹ کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ توفرہ توری ہے ملک میں ڈالنے کے لئے ہم تو پہلے ہی اتنے نیچے جا چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے غریب عوام کو تو آٹا چاہیے روٹی چاہیے اس کو چیریں سسی چاہیے اس کو لیکشن سے کوئی غرض نہیں ہے لیکشن چھ مینے اور آگے چلے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے میں ساتھ آپ رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دیکھیں الیکشن سے ان کا عوام صحیح بات کہیں انہوں نے الیکشن سے عوام کا کوئی غرض نہیں ہے عوام کو پیٹ بھرنے کے لئے چند روٹی کے دانے جائیں جو اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر ملک ہمارا جو ہے نا ایک خانہ جنگی کی طرف جو ہے نا جا رہا ہے جا بھی چکا ہے اور مزید جائے گا اب بات ہے انہوں نے کہا جی سیاستدانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے بہت ہیں جو لوٹے ہوئے ہیں نا تھوڑے سے پیسے بار سے مخواہ لے پاکستان تو ادھر یہ پھر لوٹ لیں گے اس میں کے مسئلہ ہے اور جہاں تک بات نہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ کیسے ایکانومی کا جواب جو آپ نے دینا ہے میں وہ ہی بتانا ہوں اسی پہ تو سیٹیسفائی انہیں کرنا ہے ان کا ماننا ہے کہ الیکشن کے لئے محول کے ساتھ پیسے چاہیے بلکل پیسہ تو چاہیے تو بات تو ہے کہ اتنا چھے مہینے میں کیا وہ نیا کرزہ لیں گے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لئے تو وہ جو وہاں سے پیسے ایرنج کروئے چھے مینے پہلے کروالے تو آپ کی جو ملک میں جو کھینچا جانی ہے یہ تو ملک کے جو کرتا دھرتا ان کو چاہیے بیسکلی یہ نئے کرتا دھرتا آگے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں اگر یہ کچھ سیٹیں اس میں ہو جاتی ہیں یعنی کہ نئے الیکشن کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے اگر چھے مینے کے لئے دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر اگلے الیکشن کے لئے کتنی دیر ہوگی جب کہ دونوں قریب قریب الیکشن ہو جائیں گے اگر ٹوٹلی الیکشن ہوئے نہیں تو بلدیتی الیکشن یہ دوسرے الیکشن کروا کے تو ان سے کیا کریں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ ہے ان کا کہ آپ تھوڑے سا ویٹ کر لیں کرتے ہوئے تقریباً چار سال گزر گئے ہیں کرتے ہوئے چار سال گزر گئے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں ملا نہ پیسہ آیا نہ پیسہ گیا بلکہ اوپر سے لگا ہی ہے پیسہ تو اس لئے ہم میر بانی کر کے اس ملک کی حالت کو دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں تو روٹی پانی چاہیے ٹیکنہ اگر وہ ہی نہیں ہوگا ہم الیکشن کو کیا کریں گے اتنے پیسے لگا کے کون لگایا گیا اتنے پیسے الیکشن کو یہ عوام کی لگیں گے نا پیسے اتنے عوام تو مزید نیچے گز جائے گی اور یہ چیزیں ہیں ساری یہ دیکھیں ہماری کونوی کو بہتر کریں تاکہ یہ جو پیسہ بار بار لگانے سے لیکشن میں تو آپ ایک بار جب لیکشن آئیں گے پانچ سال بعد آپ کر لیجئے گا میں ان کو بھی شامل کرنوں ساتھ کیا حال ہے سار اللہ کا شکر ہے فاہد بھائی کیا پھر آپ تو نہیں چاہتے اسمبلیاں تحلیل ہوں اسمبلیاں ہو جائے بہتر ہے وہ کیسے غریب عوام اپنی روٹی کے بیچھے پڑی ہوئی ہے غریب آدمی کا خون پی رہے ہیں اپنے گھروں میں ہر چیز دنیا کی ان کے پاس ہے فاہد بھائی غریب آدمی پسر ہے خدا کی قسم غریب آدمی پسر ہے لوگوں کی بیٹی ہے جوان ہے جب میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم میرے اندر دل کرتا ہے اللہ پاک مجھے ایسا کر دے میں انہوں غریبوں کو بارتا جاؤں حکمران نہیں پوچھ رہے کسی کو وہ اپنی کرسی کا نشہ ان کو چاہتے ہیں کہ غریب آدم خوشحال ہو جائے پاکستان خوشحال ہوگا تو غریب آدم خوشحال ہوگی بہت بھائی بات کرتے ہیں اکانومی کی دیکھیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ری الیکشن کروائیں یا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں یا ری الیکشن ہو جائیں یا پھر یہ مجودہ جو جو بیڈیم جو بیٹھی ہے وہ اپنی پولیسی پر نظر سانی کرے اب آپ کا ملک یاد تو دیکھیں امران خان نے ایک اچھا کام کیا تھا کوئی اور اچھا کام کیا نہ کیا مجھے یاد نہیں ہیں جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگوں امران خان صاحب وہ اس کی بات پہ بھی آ جاتے ہیں امران خان صاحب نے لوکل انڈسٹری پاکستان میں مینفیکشنگ پلانٹس باہر کی کمپنیز کو اجازت دی کہ مینفیکشنگ پلانٹ پاکستان میں لگائیں اس سے کیا ہونا تھا لیبر آپ کی جو ہے نا اس کو دروزگار ملنا ہے ٹھیک ہے ہماری لیبر اس کے بعد ہمارے ٹیکسز جو ریمیٹنسز ہیں وہ انکریز ہونے تھے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو جو پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی تھی وہ پروڈکشن کی کوسٹ کام ہوتی ہے ہماری عوام جو یہاں پہ کنزیومر ہے اس کو پروڈکشن پہ پرائس کام پے کرنی پڑتی ہے اور اس کو کنزیومر کو پرائس کام ملتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ اچھی بات تھی اچھا کام تھا جو کہ اب وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ٹھیک ہے وہ جب آئیں گے تو فردر کنٹینیو کر لیں گے اس کو وہاں سے دوسری بات بھی آجائیں آپ کو اپنی ہر ہر حال میں ایک سپورٹس کو بہت بہتر کرنا پڑے گا کیوں کہ ابھی کیا کریں ابھی ابھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں یا اپنی پولیسیز پر نظر حسانی کریں اگر پولیسیز کو ری شفل نہیں کر سکتے اپنی پولیسیز کو ری شفل نہیں کر سکتے تو تین تشوٹ لیو دو طریقے ہیں الیکشن یا پولیسیز ری شفل آپ متفق انسین ہیں الیکشن کوئی حل نہیں ہے اس کا اس کو آپس میں بیٹھ گئے ان کو ہماری عوام کے لئے کچھ سوچنا چاہیے ہماری عوام کے لئے سوچنا چاہیے کس طرح منصوب سے تیار ہوں گے کس طرح ڈالر نیچے آئے گا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروا کے اتنا پیسہ اور لگا لیں عوام کو نیچے گرا دیں اور زیادہ گرا دیں یہ چھوڑ دیں آپ آپ عوام کو فیدہ بن جانے کے لئے کچھ نہ کچھ کریں آپ تو تو نہیں ہیں وہ گری چور کر رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے یہ ہی چیز ہے کہ ہماری عوام ہے اس کو سولت دیں یہ آپ کے گریبان کو تک پہنچ جائے ہماری عوام جو آپ کے گریبان تک پہنچ جائے شردانوں کے گریبان تک پہنچ جائے کہ بھائی مل نہیں رہا اس لئے میر بانی کر کے لیکشن نہیں ہے لیکشن کا محول ابھی نہیں ہے ابھی تو صرف یہ عوام کو غریب عوام کو روٹی ملنی چاہیے بیسک مدہ یہ ہے مدہ یہ ہے لیکشن نام بھی کروائیں یہ بیٹھ جائے بیٹھ کے فیضلا کریں گے کس طرح گندم نیچے کرنی ہے کس طرح چینی نیچے کرنی ہے کس طرح کوئی اور چینی نیچے کرنی ہے دوسر شاہ سلمان نے کہا کہ بہت اچھا لیڈر ہے اچھا لیڈی کے لیڈر ہے اچھا مل ریا کیوں مل ریا کیا دیا کو مد بطروں شوڑا تو اچھا نہیں مل ریا دو دے لو لگ 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 پیپل پارٹی کو کہنا ہم کہتے تھے ہم کہتے تھے ہم کہتے تھے دودھ کے نہائے ہوئے جو جس کو کہتے تھے میں خدا کی قسم کھائے کر رہا ہوں کل سندھ میں دیکھ رہا ہوں ایک آٹھا گندری ہے دو روٹیوں کا آٹھا ہے تو دس بندے کھانے والے ہیں یہ وزیراعظم اس کو نہیں پوچھنے والا یہ اس کا وزیراعظم پاکستان کا وزیراعظم نہیں ان کو کچھ کہتے نہیں ہے کہ یہ چلو ہم تو لوٹ رہے ہیں آپ ہی لوٹ رہے ہیں موسیقی